اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسلاح مردان کے سبزی منڈی میں موجود ہوں جو قصی کے سبزی منڈی ہیں جیسے کہ ہر اروج کو ایک زبال ہوتا ہے اور اسی طرح اس منڈی کا بھی کافی ایک اروج تھا ابھی بھی کافی دکانوں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں لیکن پھر یہ سبزی منڈی جو ہے مین وجہ اس کی شفٹ یہاں سے شفٹ ہو گئی مہروس میں کیونکہ یہ اندرونی شہر میں تھی تو جسی وجہ سے کافی ٹریفک کا بھی مسئلہ تھا اور بھی بہت سے مسائل تھے یہ نہیں کہ ایک ہی وجہ کی بنیاد پہ یہ منڈی جو ہے یہاں سے شفٹ ہو گئی کافی وجوہات تھے لیکن اب بھی جو ہے یہاں پہ توڑا بہت کام ہوتا ہے زیادہ تر کام یہاں پہ پرچون وغیرہ کا ہوتا ہے اور ابھی آپ لوگوں میں آگے بھی لے کے چلتا ہوں لیکن یہاں پہ ابھی فرنیچر کا کام ہوتا ہے اور سٹاک وغیرہ لوگ لگا لیتے ہیں یا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہوں انہوں نے پرانا بردانے کا سٹاک یہاں پہ لگا ہوا ہے اور بھی آپ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کافی بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں کافی فرانے ابھی بھی سامنے یہ جو گنہ پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ گنے وغیرہ کا کام ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں سامنے بھی یہ پیر محمد قاسم کے نام سے ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہ سامنے ایک اور بورڈ بھی لگا ہے آجی نور محمد کے انسنس کے نام سے ابھی تو ان کا ماشاءاللہ پشاور میں آڑت ہے لیکن یہاں سے منڈی شفٹ ہو گئی ابھی آپ لوگ آگے میں لے کے چلتا ہوں یہاں پہ صرف پرچون کا کام تک جو ہے نا کا محدود ہو گئے پرچون کے کام تک اور ابھی جو مین سبزی منڈی ہے مادان کی وہ میرویس شفٹ ہو گئی ہے یہ اس کا دوسرا سیکشن ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ابھی بھی فروڈ کا کام ہوتا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ فروڈ وغیرہ پڑے ہوئے لیکن ایک اروج تھا ایک زمانہ تھا ہے اس کا ابھی تو میرویس شفٹ ہو گئی ہے آپ لوگ میں پھر بھی توڑا بہت دکھاتا جاؤں یہ ابھی بھی فروڈ کا کام ہورے ہیں انلوڈنگ ہو رہی ہے فروڈ وغیرہ کے یہ آڑو اور پربوزہ تربوز کی یہ ٹرک کڑی ہیں سامنے بلکل فل ہے ابھی انلوڈ ہوگی وہ سامنے ایرانی سیب وغیرہ بھی پڑے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور آگے بھی آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں جہاں پہ ابھی پرچون وغیرہ کا کافی زیادہ کام ہوتا ہے ابھی بھی یہاں پر کافی رش ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی خریدار ہیں لوگ خریداری میں مصروب ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا کام جو ہے صرف پرچون تک محدود ہو گیا ہے بیکس ہیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یونس سٹیڈیم ہے جہاں پہ مردان کے نجوان وغیرہ کرکٹ وغیرہ کیلتے ہیں تو اسے مینک سپورٹس کمپلکس بھی ہیں جہاں پہ ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے یہ مردان چاہونی کے بلکل قریب ہی ہیں اور پاکستان چوب پہ ہیں یہاں پہ کافی ماشاءاللہ ابھی بھی آج کل یہاں پہ کافی لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں میرود سبزی منڈی جو ہیں وہاں پہ لوگ خورد سیل کے لیے خریداری کے لیے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر پرچون وغیرہ کے جو ہیں خریداری کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی یہاں پہ دکانداری ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی رش ہیں یہاں پہ ہردگرد اور فروٹ کا سیکشن ہے یہاں پہ کافی زیادہ فروٹ ہوتے ہیں عام بھی ایویلیبل ہیں یہاں پہ نہ کہ صرف اسلامباد تک محدود ہیں ماشاءاللہ مردان تک بھی جو ہیں نا ہم پہنچ گئے خوبانی وغیرہ تمام طرح سبزییں یہاں پہ ایویلیبل ہوتی ہیں لگائیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اسلامباد میں ایک کانسپ ہے میٹے کا سفید آلو کا لال آلو کا اور یہاں پہ یہ کانسپ نہیں ہے میٹے اور شوگر فری کا یہاں پہ لوگ بس صرف حریدتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں جیسے وہاں پہ گلگت کے آلو کا بڑا ڈیمانڈ ہے یہاں پہ کچھ محدود لوگوں کو شاید پتہ ہو لیکن اتنا خاص نہیں ہے سپیکر وغیرہ بھی لگے ہوئے دو کلو ایک سو کچاس ایک کلو اصیر روپے یہاں پہ ٹاماٹر کا ریٹس چل رہا ہے اور یہاں پہ کچھا پیاز ہوتا ہے یہاں پہ سکھا پیاز نہیں میں تک کافی کم ہوتے ہیں یہاں پہ یہ کانسپ بھی نہیں ہے کسی کو اتنا خاص علم نہیں ہوتا یہ تہے مادان کی سبزی منڈی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ لوگ کو میروس سبزی منڈی بھی لے کے جاؤں اور میروس سبزی منڈی کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا جاؤں انشاءاللہ